چاہیں گا سمجھ رہا بات تو آپ دیکھئے تو لیٹے سے کرتے ہیں تو کوئی صحت مند ہے کھڑ رہے کے اللہ کا ذکر کر رہا نمازیں پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے کوئی انسان نے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لیٹے لیٹے کسی کو یاد ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق حدیث میں الفاظ آتے ہیں آپ ماہ عائشہ کے جو ہے مانڈی پر لیٹے ہوئے تو قرآن کی تلاوت کہتے ہیں ماہ عائشہ اس کو سن رہے سمجھنا بات تو آپ لیٹے سے بھی کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے بیٹے سے اور لیٹے ہوئے یاد رکھئے ہمیں ذکر کرنا چاہئے اس تعلق سے اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں سنیئے وہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے اور کہتے ہیں یعنی وہ بندے جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا زمین پر ہو سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو غربت میں ہو یا مالداری میں ہو صحت کی حالت میں ہو یا بیمار ہو اور تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ وہ بندے ہیں کھڑے سے بیٹے سے لیٹے سے جو کرتے ہیں جو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی اب ہوای سفر بھی آگا ہوتا ہم ملنگا ہوا میں بھی سپیس میں بھی زمین پر بھی اور سمندر میں بھی ذکر کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اکیلے میں بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں غربت میں بھی کرتے ہیں مالدارہ میں بھی کرتے ہیں صحت عابی میں بھی کرتے ہیں اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لینا چاہئے اور یاد رکھئے اچھی صفتیں اور اچھی خاصلتیں بہت پریکٹس کرنے سے نفس میں آتی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے یاد رکھئے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا